السلام علیکم ذرا باوہ جی نے کہے کیا کہا ہے باوہ جی کی میں آپ کو بالا سناتا ہوں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں تھوڑی عقل کو استعمال کرو کہ یہ کیا ہو گیا کرونا کہاں سے آیا آٹھ مہینے سے کشمیری اپنے گھروں میں نظر بند ہیں لاکھ ہیں کرسیو ہے اور جو کچھ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے اوپر سوجیہ نام لے کر کہوں گا میں سوجیہ کے باپ کا نہیں کھاتا ہوں سعودیہ نہیں بولا میری موشت خراب ہوتی ہے ہمارے کاروبار خراب ہوتے ہیں اور ہمارے عرب بھائی عرب بھائی جو ہمیں کہتے ہیں مسلم فلطلات آئیوم یہ تین دل کے مسلم ہیں وہ پکے مسلم ہیں جو مجی کو ہار پینا رہے جو ایوارڈ دے رہے ہیں نہیں بولے امریکہ برطانیہ اور یورپ جو انسانیت کے علم اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں جو انسانیت کے علم اٹھائے کوئی نہیں بولا تو بھائی ان کشمیریوں کی آواز کو اللہ تو سننے والا ہے نا اب مظلوم کی آواز اب مظلوم کی آنگ نے عرش کو ہلا دیا اللہ کے عرش کو ہلا دیا آپ ایسا کریں آپ لے آئیں اپنی معیشت لان لیں اس چھوٹے سے کرونا سے کچھ بھی نہیں ہوگا تم غرق ہو جاؤگے انشاءاللہ اور کشمیری پھر زندہ بات زندہ بات فرستینی پھر زندہ بات اب لاشیں اٹھا رہے ہو نا دو دو ہزار ایک دن میں پانچ بہت سو ایک دن میں اٹھا رہے ہو لاشیں تو ان کو کرفیو لگاتا پتہ نہیں تھا کرفیو کیا ہوتا ہے اب پتہ چلا ہے میرے رب نے پوری دنیا پر کرفیو لگا دے نکلو نا باہر پتر لگے وہ باہر نکلو نکلو پتہ لگے درائی کرفیو کیسے کر دے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہمیں زندگی دینے سے پہلے ہمارے مالک نے ہماری موت لکھ دی ہے آنی ہے اسی دن آنی ہے مسجد بند کر دو کعبہ بند کر دو ہرمین شریفین بند کر دو کر دو جب مسجد بند کرو گیا تو وہ پھر شرما کے کرونا بھاگ جائے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے صرف توبہ کرو پھر کہتے ہیں دعا کرو کون دعا کریں وہ دعا کرو جس کے اندر رزق حلال ہے اس کی آواز عرش برین تک جائے گی سارا دن شراب بیجتے کھاتے حرام ہیں رشوتیں کھاتے اور کہتے دعا کرو اللہ اس مسیبت کو اٹھانے ایرے مسیبت تو تم خود ہو اللہ پاک یم پر رحم فرمائے اپنے فضل و کرم سے آپ اتنے سارے مسلمان ہیں دنیا کے کموں بیش دو عرب مسلمان ہیں اتنے سارے حکمران ہیں اتنے سارے لوگ ہیں غیر مسلم ایک طرف ہیں وہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں کشمیر کے اوپر دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ پتہ ہے کیسے یہ سارے لڑائی کا ریزن کیا ہے ریزن میں بتا دیتا ہوں میں اس پہ رکھتے بات کرتا ہوں ریزن صرف مذہب ہے ریزن صرف اس بات کا یہ ہے کہ کشمیر والے جو ہیں یا کوئی بھی کچھ ہیں یہ آپس میں جو لڑتے ہیں وہ مذہب کی ورے سے تلڑ رہے ہیں یہی تو بات میں کر رہا ہوں کشمیری اور ان میں ظلم کرنے والے ان دونوں کی بیچ کی لڑائی کا ریزن یہ کہ ایک طرف ہیں ہندو دوسری طرف ہیں مسلم اگر ہندو تمام کتابہ مسلمان بن جائے تو مسلمانوں کی لڑائی ان سے اس طریقے سے ختم ہو جائے اور اگر مسلم سارے کے سارے ہندو ہو جائے تو ہندو ان کو ماننے سے ویسے ہی رک جائیں تو پھر ہندو کے بھی ان سے لڑائی ختم ہو جائے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے مذہب کی ورے سے آپ ایک کام کریں مذہب کے ان کے دینے دونوں کے بیچ میں جو مذہب مسئلہ ہے وہ ہے مذہب اور مذہب چلتا ہے اس کی وجہ سے ان کے خداوں کی طرف آپ کو ضرورت پڑے گی اگر آپ چاہتے ہو کشمیر کا مسئلہ ختم کیا جائے تو مذہب ان دونوں کے جو مذہب کے خدا ہیں یعنی مسلمانوں کا خدا اور ہندووں کا خدا ان کے خداوں کے دریمیان ہو جانا چاہیے فیصلہ وہ کریں گے ان دونوں کے مذہب کے پیشوا مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کو بٹھا دو 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 آزار سال، تین آزار سال، چار آزار سال پتہ نہیں کب سے لڑایاں تو بھی لائے کرنے کی وجہ نہیں بنتی بھائی جب آپ لوگوں کو خدا ہے ہی نہیں تو پھر کس کے اوپر لڑ رہے ہو کس خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو وہ جس کا وجود نہیں ہے اچھا تیسری چیز ہی ہو سکتی ہے نہیں بھائی کسی ایک کا خدا تو سچا ہے باقی کے جھوٹے ہیں اب یہ فیصلہ کس سے کرو گے آپ لوگ کتابوں سے کتابوں سے نہیں ہو سکتا کتابوں سے خدا ہوتا تو جتنے دنیا کے مصائب ہیں جتنے دنیا کے مذہبی پیشوہ ہیں جتنے خداوں کی وجود بنائے رہے ہیں انسانوں نے جو create کی ہیں اس میں یہ کیسے آپ پتا کرو گے کہ کون سے والے خدا کا ورجن انسان نے بنایا اور کون سے خدا کا ورجن جو ہے وہ اصلی والا ہے کیونکہ مذہب کی کتاب کے حساب سے ہر مذہبی پیشوہ کے بھگل کے اندر ایک اس کی مذہب کی کتاب ہے جس کی بنیاد پر وہ اگر لوگ کو بھیکاتا ہے اور منپولیٹ کرتا ہے جس بھی مذہبی پیشوہ کو جو بڑے بڑے مذہبی پیشوہ ہیں وہ جو بھی کچھ سنائیں گے یا تو وہ کتاب سے قصہ سنا رہے ہیں کہانی سنا رہے ہیں یا کچھ بھی جو واقعہ سناتے ہیں اور جو جو جوش دلاتے ہیں اپنے مذہب کے پیروکاروں کو مار دو وہ تمہارا دشمن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر دو اس کو ختم کر دو اس کی یہ اس کی وہ کیا ہے وہ مذہب کا پیشوہ بناب ہے وہ مذہب کا پیشوہ جو آپ نے پیروکاروں کو بھڑکا رہا ہے اس مذہب کی پیشوہ کی جو ساری ساری بڑھیہ ہیں وہ اس کی کتاب ہے کتاب بند کردو وہ بند کر کے رکھو ساتھ اس کو بولو خدا بروف کرا اپنا خدا تیرے کتاب ہے کیا تیرے خدا کا کائنات کا تو کنٹرول ہے کیا تیرے خدا کائنات میں نیچر کو کنٹرول کرتا ہے کیا تیرے خدا نیچر کی کامنے والے وہ بے اثر کرتا ہے کیا تیرا خدا ہے جو موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے یا موت کے بعد یا زندگی کے اندر نیچر کو کنٹرول کرتا ہے کیا تیرا خدا ہے جو آگ پانی ہوا مٹی بادل سمندر دریا جانگبر ان کو کنٹرول کرتا ہے کیسے پروف کرے گا کہاں سے پروف کرے گا پریکٹیکلی پروف کرے گا کہ تیرا خدا ہی کرنا باقی کا خود خدا نہیں کر پا رہا یہ پریکٹیکل سے پروف ہوگا تو جب مسلمان اور ہندو اور ہندوانوں کی درمیان میں یہ فیصلہ ہو جائے گا اور باقی دیگر مذہب بھی اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو جب مسلمان اور ہندووں کے خداوں میں فیصلہ کر دیا جائے گا ان میں سے کوئی بھی مذہبی پیشوا مسلمانوں کا پروف کر دے یا ہندو والا پروف کر دے جس کا بھی مذہبی پیشوا پریکٹیکل سے عملی طور پر یہ پروف کریں کہ اس کا خدا کائنات کو کنٹرول کرتا ہے اس کا خدا کائنات کے نیچر کے کمال ان کو بدلتا ہے جس کے خدا کو مال لیں ہندو اور سب کے سب ہندو جتنے بھی ہیں دنیا کے سب مسلمان ہو جائے اور اگر ہندو پریکٹیکل سے یہ بروف کر دیتا ہے کہ اس کا خدا کائنات کو کترول کر رہا ہے نیچر کے قوال 듣 کو بدلتا ہے پریکٹیکل ہی کر کے دکھا سکتا ہے کر رہا ہے جس سے یہ ثابت ہو کے بعد کہ مسلمانوں کو خدا نہیں کر پاتا ہندو کو خدا کر لیتا ہے تب تمام کتبہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے سب ہندو بنیا بلکہ مسلمان نہیں دہتے ہیں تو تمام ہندو اور دنیا بھی لوگ مسلمان بن جائے اگر اس بیچ کے کیس میں آپ دوسروں کو کردانا چاہو تو عیسائی کردیں تو آپ ہندو اور مسلمان دو میں عیسائی بن جاؤ اگر یہودی کردیں تو آپ سب کے سب یہودی بن جاؤ ختم ہو یہ مسئلہ لیکن پریکٹیکل سے کتابوں سے نہیں کتابوں کے ساتھ یہ دیکھیں آپ پاپا جی کی بات آپ نے سنی کتابوں کے ساتھ کیسا آپ نے 1400 سال جیسے اسلام کے ب leads ساتھ تو جو بھی یہ وہ کتابوں کی وجہ سے تلڑائیں بھی کتابوں کی وجہ سے تو فوجہ بنی کتابوں کی وجہ سے تو خورک ڈیوائیڈ ہوئی ہے بھی کتابوں کی وجہ سے تو گانیاں دی جاتی ہیں دوسرے کتابوں کی وجہ سے تو پہازی کا واقعار بھی انفرط کر رہا ہے کتابوں کی وجہ سے ہی تو سب کچھ ہو رہا ہے تو کتابوں کو کرو بند کتاب ہو کرو سائٹ پہ اس کے بعد بٹھاؤ اور ان کو بولو کوئی قصہ یوز نہیں ہوگا کوئی کہانی یوز نہیں ہوگی کوئی ماضی کی بات یوز نہیں ہوگی نہ کوئی تم اپنی کتاب سے لوجک لاؤ گے نہ کتاب کے ریفرنس کو یوز کرو گے کیونکہ کتاب منع ہے جب تمہارے مذہب کی مہن کتاب منع ہے تو باقی اور کسی کتاب کی تو ویسے ہی ضرورت خطر وہ بھی یوز نہیں ہو سکتی اب ان کو بولو کہ ایک جگہ بیٹھو اور اپنے خدا کو پریکٹیکل سے عملی طور پر ثابت کرو پروف کرو اور یہ پراؤ ثابت کرو کہ تمہارا ہی خدا ہے باقی کسی کا خدا نہیں ہے جب یہ کام ہوگا جب اس طریقے سے پروف کرنے کے لیے ان کے پیروکار ان کی عمام فورس کریں گے مذہبی بیشموں کو اور یہ پروف کرنے کے کامل ہوں گے یہ پروف کرنے تو پھر آپ ایکسپ کریں اور پھر آپ اس لڑائی کو ختم کریں اور جس کا جو سچا سچا سالو تجار اس کو آپ ایکسپ کر لیں یہ ہے اس کا حل یہ ہی ہے اس کا حل کہ خداوں کو فیصلہ آپ پہلے کریں جب خدا کا فیصلہ ہو جائے گا تو آلٹیمنٹلی اس خدا کا مذہب بھی خود ہی ثابت ہو جائے گا اور پھر اس خدا کی مذہب کے بعد اس کو فالو اپ کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ تھی آج کا پیغام یہ تھی آج کی ویڈیو باقی مابل جنہیں جو بات کہی وہ آپ نے سوری اور جنہیں جو کھل کے بات کہی اور جس کو جو کہا وہ بھی آپ کے سامنے اپنا بیان لکھئے گا اللہ حافظ